تو یہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسن ومن کان مریدا وعلا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العصر ولتکبلو لعدت ولتکبرو اللہ علی ماہ داکن ولعلكم تشکرون اب جو آخری لفظ لعلكم تشکرون اب اس کی وضاحت سمجھئے اور رمضان کے یہ دو پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے جب دونوں کی پابندی کی جائے گی تو اس کا حاصل کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھئے کہ جسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے اپنی انا کو مضبوط کرنا سیلف کنٹرول ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابویافتہ ہو ایڈ اور لیویڈو پر اصل کے اسے مراد کیا ہے اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت سوم نامی اپنے کتابچے میں ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں جو دوسرا کتاب چاہے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک وہ آسان ہے اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اثر پس بندر کیا ہے دیکھیں ہمارا جو وجود ہے انسان کا یہ کومپوسٹ ہے مرکب ہے ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیئے گئے کیسے جوڑ دیئے گئے ہم نہیں جانتے لیکن ہیں دو وجود ایک وجود حیوانی ہے میں نے عرض کیا تھا پہلے ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل سارے حیوانی تقاضی ہمارے اندر بھی ہیں لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقاب ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فَإِذَا صَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے جب میں اسے پیدا کرلوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں دوک پلک درست کر دوں تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے حیوانِ انسان اور انسانِ روحانی یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں نمبر دو اس حیوانِ انسان کا وجود زمین سے مٹی سے پیدا کی مٹی سے گارے سے تینن لازم سے چپ چکانے والے گارے سے وہ گشمے کے بدبو پیدا ہو جائے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے مزمحل ہو جائے اس کی انرجی کم ہو جائے تو اس کے لیے جو غزہ ہے جو تقویت ہے وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے آپ نے پھل کھائے آپ نے گندوں کھائی آپ نے چاول کہاں سے آ رہے اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس حصے بنائے اس نے گھاس کھائی ہے اس نے پتے کھائے ہیں وہی سے سے بنائے ultimate source آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے وہ بھی مزمحل ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھئے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے اس کی تقویت اس کی غیضہ وہی سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے وہ کلام ربانی ہے روح ربانی نفقت فیہ من روحی من روحی من روحی میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے پیسی رہتی ہے اگر خدا نے خواستہ ہم گناہگار بھی ہیں گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئین شیشے کے اندر ہے فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ از زجاجہ تکانہا قوکبن دریون قلب جو ہے شیشے کے معنی دے جس کے اندر روح کا چراخ جل رہا ہے اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھوہ آ گیا لالٹین کی چمنی پر دھوہ آ گیا تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ یہاں تک کہ بلاخر پورا قلب سے آ ہو جاتا ہے اب وہ روح اندر بند ہو گئی وہ دفن ہو گئی اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے دن میں روضہ رکھو تاکہ وہ جو انیمل انسٹنکٹ سے وہ دبے تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی اوف ریلیف اسے ملے گی جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے آپ نے پانی کے کچھ چھیتیں دیئے اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا بارش برس نہیں ہے روح انسانی کے اوپر قلب روحانی قلب انسانی کے اوپر جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے وہ زندہ ہوگی اثر نو ہوش میں آئے گی اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا حساس ہوگا یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے میں دب گئی تھی میں پس گئی تھی میں بے ہوش تھی میں نیم مردہ تھی اس قرآن کی بارش نے یہ ترشوہ جو ہوا ہے مجھ پر اس نے مجھے حیات تازہ آتا فرمائی یہ جو قدر کا حساس ہوگا قرآن کا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جائے ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھیٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا پھر غزہ دیں گے تو اب وہ پوری طوانائی پر آئے گا تو معلوم ہوں گا اسے اس غزہ کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ کو بھوکی نہیں لگتی تو غزہ بے مانی شئے پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و عثان ہے اللہ کا وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو اور پیاس حصفت آپ کو ایک گھوٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھوٹ پانی جو مجھے ملا ہے اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی ہیوانی وجود کے بوش تلے جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے ہیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا اسے ایک ریلیف ملی رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر قرآن کا شکر الحمدللہ اللہذی انزل علی عبدہی عبدہی الكتاب ولم یجعلنہ اعوجہ پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کسی طرح کی ایش پیچ نہیں یا تبارک اللہذی نظر الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نصیرہ بڑھی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوالوں کے لیے نظیر اور خبردار کرنے والا بن جائے یہ قرآن کی عظمت کا حساب اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتا یہ ہیرہ کس بلا کا نام ہوتا ہے وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر چناس ہو جوہری ہو اس کو آپ ہیرہ دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا اب اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ بھی جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا ساری توجہ اپنے جسم پر اس کے تقاضوں پر جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے کوئی اور مرض لاحق ہو گئے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے بڑی بڑی فیسے بھی دے رہے ہیں ساری جسم کی پرواہ ہے رودانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا سابن لا کر نہا رہے ہیں وہ جسم کی پرواہ ہے اس کی نیک بھال ہے روح کی طرف توجہ ہی نہیں یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے دیکھو اے مسلمان ان لوگوں کے مانین نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے کہاں اپنے وجودِ حیوانی سے غافل ہوتا ہے کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر مو نہیں مارتا زیزہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروع تلاش نہیں کرتا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کی علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا اسے آرام کی حجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں کون سے وجود سے غافل ہوا ہے وہ روحانی وجود سے غافل ہیں بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلیو ذات ماری تعالیٰ کے ساتھ ہے اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں نیرہ حیوان ہوں اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر غافل چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے داروین کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر ہماری سوچ پر ہمارے فکر پر ہمارے فلسفے پر ہماری سوشالوجی پر وہ کیا ہیں کہ ہم بھی نیرے حیوان ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس نور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں بس یہ جسم ہے ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں ہم روحو سے واقع نہیں ہیں ہم تو اپنے جسم اس کو واقع آخرت و آخرت سے ہم تو اب ہمیں کچھ پتا نہیں شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتا نہیں لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا علمیہ اور یہ ہے ماس ماس سکیل کے اوپر ارتداء ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسان انسانوں کی عجیم عجیم اکثریت مرتد ہو چکے ہیں یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے دن میں کھانے پینے جنسی تخاذے پر پابندی وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہونا روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک نہیں تھی یا بے ہوش تھی یا نیم مردہ تھی اسے کچھ ریلیف ملا اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نراضی نہ صاحب کشاف ہمارے دلوں کے اکر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش وہ تو آپ کوئی سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لال لکن تشکرون جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازی ہے اس کا مفہوم نازی ہے اچھا اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی اس کو حیات تازہ مل گئی وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی عربی زبان کا ایک کا ایک مقولہ ہے کلو شیئن یرجعو الہ اصل ہر شیئ اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گو اور نمبر دو دنیا میں بھی زمینی خواہشات زمینی تمنائے آرزویں وہ ہیں ملکننہو اخلط الالارض جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن بعورہ کے بارے میں سورہ عراق وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستہ چلا گیا ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے وہ عمر رب ہے لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا یہ ہے روزے کا اصل مقصد جب سیام اور قیام رمضان مبارک کا دوہرہ پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا ہیوانی وجود اپنے مرکس کی طرف مائل پرواز تھا خسن اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکس کی طرف مائل پرواز ہے روح ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی نہیں کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیہیں کر کے غاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاستیں کر کے کیا چاہتے تھے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً چھ سال جو ہے ہر روز صبح ہمارا جو ہائی سکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی لوگ سب جمع ہوتے تھے پورا سکول جو ہے اس کے سمارے طلبات تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب اللہ کے قریب ہونا اللہ سے رشتہ استعار کرنا یہ موجودِ حیوانی ہائل ہے اس کے راستے میں یہ حیاتِ دنیا بھی اس کے لئے پنجرہ بن گئی ہے اس روح کے لئے یہ ایک ادرحقیقت قید خانہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن بجنت الکافر مومن کی حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسدِ حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے قید خانہ ہے اس پنجرے میں بند ہو گئی ہے تو لیکن وہ مقافر کے لئے یہی باہ و بہار ہے یہی پر عیش کرنے ہیں یہی پر مدے لوٹنے ہیں تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کے طرف اور دعا کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلندرین نتیجہ ہے اس کا ذکر ہے آیت نمبر چار اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں لیکن میں احران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاسب آئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ جب روح بیدار ہو جائے گی اسے حیات تازہ ملے گی تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں وہ میرا تقرب چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں میں دور نہیں ہوں اور آیا ہے سورہ قاف جو شہرک ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے نوٹ کیجئے کیسے اس کی روح کا تعلق میری ذات کے ساتھ براہ راست اس کی مثال بھی میں دے چکا ہوں کئی اپنے کتابوں کے اندر عظمت سوم نامی کتاب چاہتے ہیں پڑھیں گے جو حضرات بھی سمجھ سکے پوری طرح اس کو اس کے اندر یہ بات بیان دیں اور اسی لئے دیکھئے حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے اور یہ متفق ان علیہ روایت ہے مخاری اور مسلم دونوں کی اسے حدیث قدسی کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں قرآن مجید وہی یہ جلی ہے یہ وہی یہ خفی ہے لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یقول اللہ عز و جل کل عمل ابن آدم لہو ابن آدم کا ہر عمل ہر نیکی اس کے اپنے لئے اپنے فائدے کے لئے اللہ سوم سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِي بِهِ یَعُجْزَابِهِ یہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں یہ دونوں ترجمے عظمت سوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ بحث تو نماز بھی اللہ کے لئے ہے قمی صلاة علیہ ذکری حج کس لئے ہے لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کے لئے ہے زکاة کس کے لئے اللہ کے نام کرتی جا رہی ہے اللہ کے لئے دی جا سوم میں بات کیا ہے سوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے روح انسانی کو تازہ کرنا زندہ کرنا اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا اور روح کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کی مثالیوں سمجھ یہ جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے کروڑ ہا کروڑ کروڑ ہا میل لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے سورج کے ساتھ تو تعلق آئی نہیں اسی طرح روح انسانی ذاتِ باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آگئی ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے نہیں لیکن یہ روح ہی اگر مضمئل ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا اس لیے کہ اس روح کی اندر یہ جان نہیں رہی یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثرِ نو سوار ہو جائے گا اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے یہ میرے لیے میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں خود ہی اس کی جزا ہوں اللہ کہ اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کے میراج ہے اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لب لباب ہے اور یہ بھی کہا دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت ہے دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے میننگ آف پریئر ان اسلام بڑا عظیم ہے اس نے جو لقشہ کھیچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے انائے صغیر یہ ایگو میرا میری انا میری خدی انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے انائے کبیر اللہ اننی اناللہ لا الہ الا انہ یہ انا انائے کبیر اللہ کی انا وہ عظیم انا اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر اخبان لے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈھوڑ کر یہ شیر کا ہے اے اللہ تو تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں آب جو ہوں چھوٹی سی اب کیا شکل ہے یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے میری وجود کو بھی اتنی گشہ دے دے کہ کوئی کنارہ لے رہے اب یہ کیا اس نے سمجھا کیا کہا لیکن میں نے وہی انعائے کبیر انعائے صغیر ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیلِ ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہ کہا گیا کہ صلاة و میراج المومنین جو قرب حضور کو حاصل ہوا میراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقعیتا ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدن السراط المست اگر ہم واقعیتا ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سن اللہ کے قلموں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہیں الصلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درجے میں لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے آتے ہوگی چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لی آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گئے آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج چھلاؤں گا سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اللہ تعالی کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی وہ سوئی پڑی وہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ چاہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا ثواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات کہ اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانہ ہو جائیں حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریب ہوں اجیب و دعوت الدع ازادعان یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے ازادعان اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے there and then where ever آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو لَذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ وَعَلَى جُنُوبِ ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منامِ عرفات میں خاص طور پر جبلِ رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے کعبِ کعبِ اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے 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 تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہوگا خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادنے چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں محنت تم کروگے کھیت میں آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا ہم احش کریں گے ہم سٹینڈنگ آر بیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے یہ ایکسپلائٹیشن بدترین مانگنے والا گدا ہے صدقہ بانگے یا خراج دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں ہم چنگر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں ہم راجپوت ہیں حکومت کرنا ہمارا حق ہے اور یہ پندک پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف اللی و نصف اللک و حادہ قوم جاہلون یہ عوام جو ہے ان کا خونچوس ہو ہمیں یہ نظرانے پیش کریں بتوں کو آکے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں اسلام نے آکر دونوں کا خاتمہ کیا کوئی ملوکیت نہیں زکاة ہے تو غربہ کے لیے بادشاہ کے لیے نہیں ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آتا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک اب اس میں دو پی اے اور ایڈ ہو گئی ہے پی 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 پھر وہ پیٹریٹ اور اس سے آئے اپنے پیرے پارلیمنٹیرین کی پی آگئی اور پھر پیٹریٹ کی آگئی پانچ پیز ہو گئی اس طرح گنتی ہے ہندوستان میں پندج پروہج اور پجاری تین پی تو یہاں تھی پیر ایران کا پیر اور پوپ اور پادری یہ سب پی سے شروع ہوتے ہیں الفاظ اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپورائٹیسن کا ذریعہ ہے ہاں ایک تقاضہ ہے اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائیں ہاں ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں میرے احکام کو تسلیم کریں میرے فرامین کانسنس سے کھول کر سنیں ان پر دل سے عمل کریں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو سنی انسنی کر دو یہ نہیں ہوگا یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جانا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان بندہ توبہ کرتا ہے معاسی سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے تم اللہ کو یاد کرو فَسْكُرُونِي أَسْكُرْكُمْ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ ہے دو طرفہ معاملہ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں مجیبو دعوت الدعائز آزان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا جب اور جہاں وہ مجھے پکاریں لیکن لازم ہے فَلْيَسْتَجِبُوْجِي وہ بھی میرا کہنا مانے میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کریں وَلْيُومِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں یقین اس کے ساتھ مجھے پکاریں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہوا ہے رشد فوض فلاح رشد یہ کئی الفاظ ہیں فوض فائز فلاح مفلحون رشد راشدون اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ اکرام کے لئے سورہ حجرات میں اُلَاِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لئے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائد ہو جائے دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول مجمل جائے اب آخری بات موٹ کیجئے آخری آیت جو ہے اس رکوع کی بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ ربزان سے اقلِ حلال اقلِ حرام سے روکا گیا ہے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بِعْرَكُمْ بِرْبَاتِ اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَامُ اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو لِتَاقُلُوا فَرِيقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال کناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ تروانو وانتم تعالیمون جانتے مجھتے یہ کام نہ کرو بس ظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے پھر اس حکوم میں کیسے آگئے ہیں بڑا گہرا تعلق ہے اول و آخر کا تعلق ہے پہلی آیت میں مجرد روزے کی جو فضیلہ بیان کی گئی تھی یا حکمت آیت کیا تھی تقوی یہ تقوی کا میعار ہے تقوی جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے حضور کسی وضا قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے ہر چیز میں حضور کے نقصے قدم پر چلنا لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے تب تا تقوی دل میں ہو اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا تین مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرات کر جائے گا لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے حکمہ نہ آئے ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو حرمِ کعبہ کعبہ کے ملتظم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا یا آپ کھڑے ہو گئے جبلِ رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے دو گھلٹے سے ہاتھ اٹھائے وے اللہ اے اللہ یارب یارب لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں رجلن یتیل السفرہ اشقہ تا اغبرا ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بادہ ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلہ کچیلہ ہو چکا یہ بات ہے آئی کی بات نہیں ہو رہی ہے جبکہ آپ چار گھنٹے میں تو پہنچ گیا جدہ اور پھر دو گھنٹے میں مکہ پہنچ گیا اور جا کر دو گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی احرام کھل گیا تو اس میں کہا وہ احرام بہلا ہوگا کہاں آپ کا بہل کچھ اہل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی نہیں لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتظم سے چپٹ کر دعا کرتے تھے یارم یارم یمدو یدہیل السماء وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یارم یارم واننا یستجاب علی ذالک اور اس شخص کے دعا کیسے قبول ہو اس کے پیٹ میں جو غزہ پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ملبسہو حرام اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا وغزی بالحرام اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غزہ سے یہ تنو توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی دعا ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی لہذا تقوی کا اصل میں یار اکل حلال روزی حلال کی اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ازدکل حکیم